جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی ترکی ایڈیوکیشن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں ترکی بھی ایک مسلم کنٹری ہے پاکستان بھی ایک مسلم کنٹری ہے اور سب سے بڑی اپورجنٹی یہ ہے سٹوئنٹس کے لیے ایڈیوکیشن کے لیے آسے کیونکہ ہمارے کافی زیادہ فیملیز یا فیمیلز ایسی ہوتے ہیں جو مسلم کنٹری کو پریفر کرتی ہیں ان کے لیے ایزی ہوتا ہے کہ مسلم کنٹری کو سیلیکٹ کرنا تو اس حوالے سے تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی دونوں مسلم کنٹریز ہیں اس میں زیادہ مسلمان ہی رہتی ہیں اور دوسرا چیز یہ ہے اس کے کیپٹل کے بات کرتے ہیں وہ انکرہ ہے یہ جو ترکی ہے ویسٹرن ایشیا میں ہے اور اس یورپ کے اندر واقعہ ہے اور اس کے علاوہ بڑا خوبصورت کنٹری ہے اس کا جو پریز وہ لیرہ ہے اس کی جو کرنسی ہے سوری وہ لیرے کے اندر موجود ہے اور دوسرا اس کنٹری کی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اڈوانس کلچر بھی موجود ہے تو ابھی سٹوئنٹس کی پریفرنس کی بات کریں سٹوئنٹ کو پریفر کیا کرنا چاہیے پریفرنس کی بات کریں تو اس کنٹری کے اندر پبلک یونیورسٹی بھی ہیں پرائیویٹ بھی ہیں پرائیویٹ کافی مہنگی ہیں جو بندہ ترکی میں نہیں رہنا چاہتا وہ پرائیویٹ میں پبلک میں سوری ایڈمیشن کروا ہے جو ادھر رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پرائیویٹی اپنا پبلک بھی بہتر ہے جو واپس نہ جاتے ہیں وہ پرائیویٹ میں ایڈیویشن کروا سکتے ہیں ایک توڑ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تھوڑا فیس زیادہ ہے اور جو پبلنگ ہیں ان میں فیس کم ہے وہاں ایڈیوکیشن کے بات کریں بڑی کوالٹی ایڈیوکیشن ہے کافی ڈائیویرسٹی سیٹی ہے اور ایکسپٹن ریٹ بھی بڑا اچھا ہے فیس بھی بڑی لو ہے لائف سٹائل، ٹوریزم کے لیے بھی کافی زیادہ نام ہے اس کا ترقی کا اور اس کے علاوہ اگر اس کی بات کریں اس کی سوڑی ڈاکومنٹیشن کی سب سے پہلے تو آپ کا سی جی بی دیکھا جاتا ہے کہ سی جی بی کتنا ہے سی جی بی کم سے کم 2.5 سے آن وارڈ ہونا چاہیے اور اپنا منیمم جو ہے وہ 70% ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے اس کے لیے جو مزید ہمیں چاہیے کم لو بینک سٹیٹمنٹ سیتر پرسنٹ سکالشی بھی مل جاتی ہیں ہنڈر پرسنٹ ویزا ریشو بھی ہے دوہزار چوبیس کا انٹیک اوپن ہے ویڈال ایڈز بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں گیٹ اوے ٹو یورپ بھی ہے ہائی رینکنگ یونیورسٹی بھی موجود ہیں وہاں پر لو گریڈز ایکسپٹیڈ ہوتے ہیں ایڈوکیشن سٹڈی گیپ بھی چل جاتا ہے اور پی ایسک ڈیبلیو بھی اویلیبل ہوتا ہے وہاں پر تو یہ وہاں پر اپرچنڈیز ہیں پیوچلر کے آپ کے چارجز ہیں وہ ہیں جی پینتی سو سے بارہ ہزار لیرہ وہاں اکیڈمیک کے لیے اور اگر ماسٹر کے بات کریں تو پنتالیس سو سے سات ہزار لیرہ اکیڈمیک ائر چارجز وہاں پر ہوتے ہیں جی ویسے یہ ایفوریبل ہیں لیرہ آپ کو بتا جانتے ہیں اس کے لیے جو چاہیے ٹیسٹ چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ ایڈز دو یا ٹوفل دو یہ پروفنسلی لیٹر بھی اکسپٹ کر لیتے ہیں یا آپ کے یونیورسٹی کا کوئی انگلیش لیٹر وہ بھی اکسپٹیبل ہوتا ہے اور ترکی میں جو بہتر پروگرام ہیں وہ بیچلر انسوارٹوئر انجینئر ہے سیول انجینئر ہے انگلیش لینگویج ہے میننجمنٹ ہے بزنس اڈیمنیسیسن ہے انٹیریر آٹی کرٹر ہے انوائرمنٹل دیزائن ہے اور اس کے علاوہ بزنس کے باقی جتنے پروگرام وہ بھی ایک اچھی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکومنٹس کی ہائی سکول کا ڈپلوم ہونے چاہیے ہیلتھ انشورس ہونے چاہیے ٹرانسکرپٹ ہونے چاہیے ویزا اپلیکیشن فارم ہونے چاہیے اکسپٹنٹ لیٹر ہونے چاہیے ایکوننس فارم ہونے چاہیے میڈیکل سارٹکسکیٹ ہونے چاہیے اور پلیس سارٹکسکیٹ ہونا چاہیے ریسینٹ فوٹوگراف جو اوریجنل ہو ہو چاہیے پاسپورٹ سائز ویلڈ پاسپورٹ چاہیے آپ لوں گا اور جو آپ کا موٹیویشن لیٹر ہو سی وی لازمی اٹیج کریں اور اس کے علاوہ رینکنگ سارٹکسکیٹ ہو تو وہ بہتر ہوتا ہے یہ آپ کو نہ ڈاکومنٹس چاہیے ہوتی ہیں اور جو اکسپٹنٹ لیٹر ہوتا ہے جب آپ اپلائی کر دیتے ہیں اپلیکیشن کے بعد یونیورسٹی میں ڈاکومنٹیشن کبھلے انہوں کے بعد اکسپٹنٹ لیٹر ملتا ہے جو آپ آگے ویزا فائلنگ کے دوران یا پھر آپ اپلیکیشن فائنل کرنے کے دوران آپ بھی ضرورت ہوتی ہے یہ تھا ترکی کی کوئی ڈاکومنٹیشن تھی اور آپ آج ترکی کے حوالے سے جان چکے ہوں گے وہاں پر سکالرشیپ بھی کافی اویلیبل ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور وہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں مسلم کنٹری ہونے کے ناتے وہاں پر یورپ جانے کے موقع بھی حاصل کریں اور اپلیکیشن سبمیٹ کریں مزید انفرمیشن کے لیے ہمارے ساتھ جڑے گئے ہیں تینکیو